تین ملکی سیز میں پہلی کامیابی حاصل کی سچن ٹنڈلکر نے ٹوس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا تو بھارت نے مقررہ پچاس اوورز میں چھے وکٹوں کے نقصان پر دوستو سرسٹ رنز بنائے بہارتی ایننگز کی خاص بات بائیں ہاتھ سے کھیلنے والے افتتاحی بیٹسمنٹ سارف گنگولی کی پر اعتماد ایننگز تھی مغربی منگاز سے تعلق رکھنے والے گنگولی اور ٹنڈلکر نے پہلی وکٹ کی شراکت میں پندرہ اوورز میں اٹھاسی رنز بنائے ٹنڈلکر اکتالیس رنز بنا کر عبدالرزا کی گین پر وکٹوں کے پیچھے کیچ ہوئے ٹنڈلکر کے بعد گنگولی کا ساتھ دینے کے لیے راہول ریویڈ آئے اور دونوں نے دوسری وکٹ کی شراکت میں سکور میں ستاسی رنز کا اضافہ کیا راہول ریویڈ 32 رنز بنا کر شاہد آفریدی کے گین پر آؤٹ ہوئے کنڈکر نے چھے اور روبنسن نے 21 رنز بنائے گنگولی آٹھ چوکن کی مدد سے 118 گیندوں پر مکمل کی سارف گنگولی نے 144 گیندوں پر 141 رنز بنائے جس میں 12 چوکے اور ایک چھکا شامل ہے وہ 49 اوور میں وسی مکرم کی گین پر ال بی ڈیو ہوئے سکلین مشتاق نے دس اوورز میں 56 رنز دے کر دو وکٹ نے حاصل کی دو سو ارسٹر رنز کا مشکل ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے افتتاحی کھلاریوں سعید انور اور شاہد آفریدی نے ایک دفعہ پھر غیر سے مہدارانہ انداز اختیار کیا چوتھے اوور میں سعید آٹھ رنز بنا کر مہاندی کی گین پر آؤٹ ہوئے تو پاکستان کا سکور ایک وکٹ کے نقصان پر بیس تھا اگلے ہی اوور میں آفریدی نو رنز بنا کر سرینات کی گین پر آؤٹ ہو گئے اجاز احمد اور انزمام الحق نے تیسری وکٹ کی شراقت میں اکتالیس رنز بنائے آؤٹ آف فارم ہونے کے باوجود انزمام سیٹ ہو کر کھیل رہے تھے تاہم ان کو ایک ایسی شوٹ پر آؤٹ قرار دے دیا گیا جو چھکا نظر آ رہی تھی پرسات کی گین پر کنیت کر نے ان کا کیچ پکڑنے کے لیے باؤنری پر لگے ہوئے بوٹ کا سہارا لے کر گراؤنڈ سے باہر جاتی ہوئی گین کو کیچ کیا انزمام نے پندرہ رنز بنائے اجاز احمد نے ایک دفاقتے ذمہ دارانہ ایننگز کھیلی اور ستتر گیندوں پر چبن رنز بنائے ان تیسویں اوور میں انیل کملے نے اجاز کو آؤٹ کیا تو ایک سو چوبیس کے ٹوٹل پر پاکستان کی آدھی ٹیم پیولین باپس جا چکی تھی چار رنز بعد مہین خان پندرہ رنز بنا کر کملے کی گین پر ال بی ڈیو ہو گئے ازر محمود نے اپنی ٹیم کو ادباؤ سے نکالنے کے لیے شاندار ایننگز کھیلی اور عبدالرزا کے ساتھ مل کر ساتھویں وکٹ کی شراکت میں بہتر رنز بنائے ازر نے اپنی نصف سنچری صرف چونتیس گیندوں پر چھ چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے مکمل کی رزا کے پیرہ رنز بنا کر پرسات کی گین پر آؤٹ ہوئے تو باکستان کا سکور سات پکنوں کے نقصان پر دو سو تھا اور اس مرحلے پر دونوں ٹیموں کی پوزیشن تقریباً برابر تھی وسیم اکرم کے چار اور سٹلین مشتاک کے ایک رنز پر آؤٹ ہونے کی وجہ سے تمام پریشر ازر محمود پر آ گیا اور انہیں انتہائی جارہانہ انداز اختیار کرنا پڑا ازر محمود کو سرسر ٹرنز پر کملے نے آؤٹ کیا تو پوری پاکستانی ٹیم چوالیس اشاریہ چار آورز میں پیولین واپس جا چکی تھی انیل کملے نے چالیس رنز دے کر چار وٹ نے حاصل کی سیریز کا دسوہ میچ کل ایڈی لیڈ میں ہی آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا ٹورنمنٹ میں بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی پوزیشن ابھی بھی بہتر ہے